جیسے ہی آپ وہ کامرس کو انسٹرول کریں گے تو یہ آپ کو اپنے سٹارٹ اپ پروسیس میں لے آئے گا سٹارٹ اپ پروسیس کیا ہے کہ اس میں یہ نا اپنی ڈیفولٹ سیٹنگ کرواتا ہے آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اس کو پہلی دفعہ کر دیں تو میں آپ کو اس سے گو تھو کرو کرو گا کہ اس میں کیا کیا سیٹنگ ہوتی ہے اور آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں یہ ساری سیٹنگ بعد میں ایڈٹ ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک دفعہ اس سے گو تھو کرو کرو گا تاکہ آپ کو اس کی سارے جو سٹارٹ اپ پروسیس ہے اس سے آپ پر فیملیل ہو جائے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح کرنا چاہیے آپ yes puedes پر کلک کریں جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کا سٹارٹ اپ پروسیس سٹارٹ ہو جائے یس پلیس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ اس پیچ پہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ سکرول اپ کریں یہ آپ سے ایک نیا پلگن انسٹرول کرنے کو کہہ رہا ہے یہاں سے آپ پرس سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جیک پیک اور وہ کاملہ سروریسز انسٹرول کریں تو ہمیں ان دونوں کی ہی ضرورت نہیں ہے تو آپ سکرول اپ کریں گے اور یہاں پہ نیچے کوئی بھی اپشن جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی تو اس کو سکرول اپ کریں گے تو اسکپ کرنے کا اپشن یہاں پہ انڈ پہ لکھا ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ سکپ ہو جائے گا ہمیں کیونکہ ابھی ان میں سے کوئی سروریسز ریکوائر نہیں ہے تو ہم سکرول اپ کریں گے اور اس پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوپ اپ آجائے گا یہ آپ سے ایک سروے میں ایڈ ہونے کی ریکویرس مامل ہے آپ اس کو انچیک کر دیں اس پہ آپ کو ان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کنٹینیو کر دیں جیسے ہی آپ کنٹینیو کریں گے آپ اس پیج پہ آجائیں گے یہاں پہ آپ اپنا جو سٹور کا اڈریس ہے وہ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا اڈریس ہے وہ لکھ دیں یہاں پہ سیکنڈ اڈریس ہی اپشنل ہے یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یہاں سے آپ کنٹری اپنی سلیک کر لیں جو بھی آپ کی کنٹری ہے وہ آپ سلیک کر سکتے ہیں کنٹری اور ساتھ میں آپ ریجن کو بھی سلیک کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی سٹی کو منشن کر دیں سٹی منشن کرنے کے بعد یہ آپ سے زب کورٹ مانگے گا اگر آپ zip code پروائیڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ simply یہاں پہ 00 فل کر دیں اور اس کے بعد continue پہ کلک کر دیں اگر یہ ویب سائٹ آپ کی پرسنل ہے تو اس کو انچیک رہنے دیں اور اگر آپ یہ آپ developer ہے اور یہ ویب سائٹ کسی کے لیے اپنا رہے ہیں تو اس کو چیک کر دیں اس کے بعد continue پہ کلک کریں اس کے بعد یہ آپ سے کٹیگری مانگے گا کہ آپ کس کٹیگری میں مرضکہ آپ کی ویب سائٹ کس کٹیگری کے پروڈکٹس ایڈ کرے گی آپ simply چاہیں تو سبی کو select کر سکتے یہ ساری سیٹنگ بعد میں edit ہو سکتی ہے تو اس کی کوئی tension نہیں ہے آپ simply یہاں پہ select کر لیں اور continue کر لیں جو جو آپ چاہتے ہیں اس کے بعد یہ آپ سے پروڈکٹس مانگے گا کہ کون کون سے پروڈکٹس مطلب کہ پروڈکٹس کی ٹائپس ہوتی ہیں مطلب کہ فیزیکل پروڈکٹس فیزیکل پروڈکٹس کیا ہوتا ہے جو آپ deliver کریں گے مطلب ایک موبائل آپ نے لگایا ہوئے تو زیادہ بات ہے موبائل پھر آپ کو deliver کرنا پڑے گا اور downloadable products کیا ہوتے ہیں virtual products ہوتے ہیں مطلب کہ آپ نے ایک کتاب ہے اس کی PDF آپ نے لگائی ہوئی ہے جیسے ہی کوئی payment کرے گا تو وہ PDF download ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کا فیزیکل پروڈکٹ ہے مطلب کوئی phone مغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں لگا رہی ہیں تو اس کو check کر لیں آپ simply ان کو سبی کوئی check کر اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبسکرپشن کے آگے یہ charges لکھے ہوں یہ آپ اس کو انچیک ہی رہنے دیں اس کے بعد ہم نے صرف کیا کیا ہے فرسٹ ڈوکر select کر لیا ہے physical products and downloads اس کے بعد continue پہ click کر دیں اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ سے پوچھا how many products you want to sell آپ simply یہاں سے کچھ بھی select کر سکے اس setting کی آپ کی website پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کے بعد آپ currently selling algebra آپ اس کو no کر دیں اور یہاں سے کوئی بھی ہم نے service install نہیں کر دی یہاں services ہم نے اس کی کوئی انسٹرول نہیں کر دی اس کے بعد یہ آپ سے theme چوز کرنے کا کہے گا آپ جو آپ کا currently کیونکہ ہم نے theme پہلے سے اسے سیٹ اپ کر لیا تھا تو آپ scroll up کریں اور یہ کر دیں continue with my current theme کیونکہ ہم نے پہلے theme کو صحیح طرح select کیا تھا اس کے بعد یہ ہمارا survey complete ہو گیا یہ تھا طریقہ کہ آپ وہ comers کا setup اس کو کس طرح کر سکتے ہیں یہ ساری settings بعد میں edit ہو سکتی ہیں کیسے یہاں settings کے tab میں یہ settings کا tab ہے اس پر click کریں گے تو یہ اس کے setting open ہو جائے گی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں first tab بھی وہ آگیا یہاں سے اپنی ساری settings کو edit کر سکتے ہیں ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے سارے options سے go through کر سکتے ہیں ابھی اس کے لئے ہم اس کو close کر دیں گے ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک ہم نے سب سے پہلے اپنا theme set up کیا تھا اس کے بعد اس theme کے جو required plugin تھے وہ install کیے تھے اور اس کے بعد اب نے wo comers install کیا wo comers کیو install کیا کیونکہ ہمیں e-commerce website بنانے کے لئے wordpress میں wo comers plugin required ہے اس کے بعد ہم نے اس کا setup survey complete کیا اور اب ہماری جو wo comers website وہ almost 80% complete ہے اب ہمیں کیا چاہیے صرف سیمپل data چاہیے ایک product میں آپ کو add کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں product کس طرح add ہوگا آپ simply یہاں پہ dashboard پہ پہلے click کر لیں گے ہم dashboard میں آ جائیں گے dashboard پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا wo comers add ہو گیا اور یہ products کا ایک new tab ہمارے پاس add ہو گیا اس میں ہمارے website میں جتنے ہم نے products add کیوں گے وہ سارے یہاں پہ mention ہو رہی ہوں گے میں آپ ایک نیا product کہ بتاؤں گا کہ ایک نیا product کس طرح add کرتے ہیں اور product آپ category wise add کر سکتے ہیں جس طرح ہمیں postیں category wise add کر سکتے تھے products بھی category wise add کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جس طرح میں نے آپ بتایا تھا کہ postیں اگر ہم نے news website بنائیں تو simply ہم اس کی categories بنائیں گے پوسٹوں کو add کریں گے اور بعد میں categories کو menu میں add کر دیں گے اس طرح جس طرح میں نے post میں آپ بتایا تھا میں video کا link description میں دے دوں گا اگر آپ کو نہیں یاد کہ tags کا اس میں دکھا ہوگا کہ product name یہاں پہ جو آپ product کا نام ہوگا وہ mention کر دیں جو بھی product کا نام ہوگا وہ میں mention کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ description add اس طرح آپ description add کر دیں گے اس کے بعد آپ scroll up کریں گے تو اگر اگر کوئی tab نظر نہ آدھا تو میں نے last time بھی بتایا تھا آپ screen options پہ click کریں گے اور یہاں سے tab on کر لیں گے پھر product data بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ product type ہوگی وہ simple product رکھتی ہے یہاں regular price add جو product regular price ہوگی اور sale price ہوگی سیل ہے اس کے بعد آپ inventory میں آکے SKU SKU آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ product unique number unique ID اس سے product پہچان ہوگی آپ دیکھیں گے SKU سے آپ پتا چلے گا یہ product کون سا ہے آپ simply یہاں پہ کوئی unique number لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ ٹھیک ہے tags ایڈ کرنے کے بعد ہم image ایڈ کریں گے product image کیا ہے یہ main image جو product کی use ہوگی ہم cycle bicycle image use ہم bicycle use iPhone لگ دی اس کے بعد product gallery select کر لیں یہ کافی پیاد لگ رہی ہے ایڈ gallery یہ اگر کوئی اس product پہ hover کرے گا تو یہ image ہو ہوگی یہ ساری information add کرنے کے بعد آپ product کو save کریں گے ہم نے product add کا name product description دی اس کے بعد product price تھی sell price اگر کوئی تھی دے دی اور یہاں پہ inventory میں اس کا SKU define کر دیا product image add کی اور product gallery images اگر کوئی ہیں to add نہیں تو رہنے product image add کیونکہ میں نے last time بھی آپ image کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ SEO کے لئے potent ہے اس کے بعد tags add category add اس کے بعد publish کر دیا یہ ہمارا product add ہو گیا تو یہ ہم نے اپنا product بنائے پردکٹ بنائے کے بعد ہم سب سے پہلے پیجز منجھ کریں کون کون پیجز بنائیں پیجز بنائیں شوپ پیج جہاں پہ ہمارے سارے products list ہوں گے اس کے بعد ہم cart بنائیں جس میں user دیکھ سکے کون کون product add اس کے بعد check out پیج بنائیں جہاں پہ user اپنی detail دیکھے تو payment کر order place کر اور last میں پیج بنائیں my account page جہاں user دیکھ سکے کہ اس کے orders کیا ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے